تم میرے کیا ہو ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں سمینہ کہتی ہے زہیب سے کہ زہیب میں تمہیں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ بس تم سارا کو ماف کر دو اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد سارا کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی اور نہ ہی تمہیں ایسی حرکت کرنے کا موقع دے گی اور تم ایک دفعہ بس سارا کو ماف کر دو تم اس کی کوئی بھی سزا نہ دینا میں جانتی ہوں کہ سارا انجان ہے اور تمہاری محبت میں اس نے جو کچھ بھی کیا یہ سب کچھ کیا ابھی زہب کہتا ہے کہ چاچی جان یہ سب کچھ سارا کو بھی پتا تھا کہ میں صرف اور صرف سارا سے شادی آئیشہ کے لیے کر رہا تھا لیکن آئیشہ کو بارے میں اتنے گٹیاں سوچ رکھتے ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سارا کو کیا لگتا ہے کہ میرے بیٹی مجھ پر بوجھ ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں تھا میرے بیٹی مجھ پر بوجھ ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو ہادیہ کے پاس ہی رہنے دیتا اور اپنی ساتھ زندگی آئیشیوں کے ساتھ گزارتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں آئیشہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آشا کے بغیر میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن جو کچھ سارا نے کیا ہے اس نے گلتی نہیں کی بلکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اب تو مجھے شک ہونے لگا ہے کہ جو کچھ بھی ہادیہ کے ساتھ ہوئے کہیں سارا کی اس میں چ تو نہیں تبھی میرا کہتا ہے کہ نہیں زہیب تم گلت سمجھ رہے ہو سارا کو میں جانتا ہوں کہ سارا نے ایک گلتی تو کر دیا لیکن اس کے لئے کیا اسے معافی نہیں دے سکتے تبھی زہیب کہتا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سارا نے گلتی نہیں بلکہ سارا نے گناہ کیا ہے زہیب کہتا ہے کہ میں سارا کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا اگر مجھے شادی کرنی ہوتی تو میں پہلے ہی سارا سے شادی کر چکا ہوتا لیکن جب میں نے دیکھا سارا مجھ سے زیادہ مجھ سے امید رکھنے کی اس کو ضرورت بھی کیا تھی اور اس کو ضرورت ہونے بھی نہیں چاہتی کیونکہ یہ سب کچھ بہت اچھا طریقے سے جانتی تھی کہ میں کسی اور سے ہی پیار کرتی ہوں سمینہ کہتا ہے کہ میں جانتی ہوں زہیب کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے لیکن تم تو اس سے معاف کر سکتے ہو نا یہ تمہاری بیوی ہے زہیب کہتا ہے کہ میں ایسا کوئی بھی تعلق اب اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا آپ بہت اچھا طریقے سے جانتی ہیں کہ جب میں حادث اتنی محبت کرتا تھا اور اس سے سا دے دی تو اب سارہ کس کی بیچاری ہے کہ میں سارہ کو کوئی بھی صدا نہیں دوں گا سارہ نے میرے بیٹی کے ساتھ اتنا غلط کر دیا ہے سمینہ کہتا ہے کہ نہیں زہیب میں سارہ کو خود سمجھاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ سارہ سمجھ بھی جائے گی لیکن تم اس کی پہلی اور آخری گلتی سمجھ کر ماف کر دو سمینہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ سارہ نے کوئی گلتی نہیں کی اگر گلتی کی ہوتی تو آپ کو بھی کہنے کا موقع نہ ملتا سارہ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی مافی نہیں مل سکتی آخر اس مسوم بچیکہ کا سور کیا تھا جو سارہ نے اس سے دشمنی کا بدلہ لیا کیونکہ اس کی دشمنی تو صرف ہادیہ کے ساتھ تھی ویسے بھی اب اس کی دشمنی بنتی نہیں تھی کیونکہ ہادیہ اس کی زندگی سے اور میرے زندگی سے دور جا چکی ہے ہادیہ کو تو اس گھر میں اپنام بھی نہیں لیا جاتا زہیب کہتا ہے کہ جاتی جان آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ سارہ نے کتنی بڑی گلتی کر دی ہے آخر میں کرو بھی تو اب کیا کرو ایسے بھی آشا نہیں مل رہی اور نہ ہی سارہ مجھے کچھ بتا رہی ہے تب ہی سمینہ کہتی ہے کہ زہیب تم پریشان مت ہو میں خود ہی سارہ سے بات کرتی ہوں مجھے یقین ہے کہ سارہ ضرور بتا دے گی تب ہی زہیب کہتا ہے یہ بات تو آپ پہلے بھی کر رہی تھی اور مجھے یقین ہے آپ کو بتا بھی دیا ہوگا اس نے ساری سچائی تب ہی سمینہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس ہی نہیں آشا کو گھر سے لے کر گئی تھی تاکہ وہ آشا سے چھٹکارہ حاضر کر سکے زہیب وہ ابھی ندان ہے میں اسے سمجھاؤں گی اور آشا کبھی وہ بہت ہی خیال رکھے گی زہیب کہتا ہے کہ چاچی جان اب بہت اچھا طریقے سے جانتی ہے کہ میں اپنی بیٹی آئیشہ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں آئیشہ کو بس حادث سے دور رکھنا چاہتا ہوں لیکن شاید سارہ کی دماغ میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھ رہی آخر اس کو سمجھ کیوں نہیں آرہی تب ہی سمینہ سوچتے ہیں کہ زہیب وہ بھی تو تم سے محبت کرتی ہے آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے لیکن میں ابھی یہ بات تم سے نہیں کر سکتے کہ تم اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہو اگر میں نے تمہیں کوئی بھی بات کی تو تم اس کا الٹا ہی مطلب سمجھو گے تب ہی ساوینہ سارہ کے پاس جاتی ہے اور سارہ کو جا کر کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر تم نے ایسی بھی کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا سچ سچ بتا دو کہ آخر تم سارہ آشا کو کہاں چھوڑ کر آئی ہو تب ہی سارہ کہتے ہیں کہ ابھی تماماں اس سے میرے جان چھوٹی ہے اب کبھی بھی نہیں چاہتی کو میرے زندگی میں واپس ہوئے اچھا ہوا ہے کہ زہیب ایک دو دن پریشان ہوگا تو پھر اس کے بارے میں بھول جائے گا تب ہی سمینہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئی ہو کہ یہ کوئی چیز ہے کہ دوبارہ بزار سے مل جائے گی یہ زہیب کی بیٹی ہے اور سارہ تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ بیٹی کتنی عزیز ہوتی ہے اور تم یہ جو حرکت کر رہی ہو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے زہیب کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا بہتر یہ ہے کہ تم آشا کو گھر واپس لے آؤ اور تم اس رشتے کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ کس طرح چلا تھا زہیب نے تمہارے ساتھ شادی صرف اور صرف آشا کی وجہ سے کی ہے اور تمہیں آشا کی وجہ سے اس رشتے کو چلانا بھی ہو گا آشا کو اپنی ماں بن کر ہی پالنا ہوگا اور اس اپنی بیٹی بنانا ہوگا تب ہی سارہ کہتے کہ ماما ابھی میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی سارہ میں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا تب ہی سارہ کہتے کہ میری اپنی بیٹی نہیں جو میں اسے پالوں ابھی تو میرے اپنے بچے نہیں ہوئے پہلے میں کسی کے بچے پالنا شروع ہو جاؤں تب ہی سمینہ کہتے ہے کہ یہ کسی کے نہیں تمہارے اور زہیب کی اب بیٹی ہے تمہیں اس کو پالنا ہی ہوگا اچھا ہے آشا بھی تم سے اٹیچ ہو جائے گی اور تم بھی آشا سے اٹیچ ہو جاؤ گی تب ہی سمینہ کو کہتی ہے سارا کہ نہیں ماما لڑکی تو مجھے کہیں بھی سکون نہیں کرنے دیتی اچھا ہے کہ اب آشا گھر پر نہیں ہے تو مجھے بھی سکون ہے اب بات زہیب کی تو زہیب میرے ساتھ ایک نیک دن ٹھیک ہو جائے گا آخر وہ میرا بیس فرنڈ ہے اور میں اسے بہت اچھا طریقے سے جانتی ہوں کتنی دیر غصہ رکھے گا ایک نیک دن تو ٹھیک ہو جائے گا اور میری زندگی تو سکون میں آ جائے گی تب ہی سمینہ کہتے تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے تمہیں تب بھی سمجھایا تھا وہ جب تم نے حادیہ اور عمیر پر الزام لگایا تھا تم نے کہا کہ میں آج کبھر ایسا کچھ نہیں کروں گی لیکن مجھے نہیں پتا تھا سارا کہ تم اتنی کٹیا حرکت بھی کر سکتی ہو تب ہی سارا کہتے کہ ماما دیکھیں آج تک حادیہ اور زہیب کی طلاق ہوئی ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ طلاق میری وجہ سے ہوئی تھی اور میں نے ہی جان بوجھ کر عمیر کے کمرے میں حادیہ کو بیجا تھا اور جا کر زہیب کو پیچھے لے گئی اور وہ آپ کو پتا ہے کہ واقعی حادیہ نے میری اور زہیب ایک تصویریں بنائی تھی اور میں نے وہ تصویریں خود ہی اپنے موبائل سے ڈلیٹ کر دی کیونکہ میں جان تھی تھی کہ حادیہ ثبوت کے طور پر وہ تصویریں بھی سب کو دکھائیں گی تب ہی میں نے سارے ثبوت مٹا دیا تو آج تک کسی کو شک بین نہیں ہو حادیہ کی اور زہیب کی طلاق میری وجہ سے ہوئی ہے اور حادیہ اور عمیر پر تعلق پیرا گیا صرف اور صرف میری وجہ سے کیونکہ میں بہت اچھا طریقے سے جان تھی تھی کہ حادیہ بھی زہیب سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی وہ کبھی بھی اس کی زندگی سے نہیں جانا چاہتی تھی اس لئے مجھے پھر یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ اس سے پہلے میں بہت زیادہ لیں چل چکی تھی تاکہ زہیب اور حادیہ الگ ہو جائیں لیکن زہیب تھا کہ حادیہ کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا تب ہی میرے ذہن میں آیا کیونکہ حادیہ خود ہی پہلے کہتی تھی کہ وہ عمیر سے محبت کرتی ہے مجھے لگا کہ زہیب اس بات پر یقین بھی کر لے گا تب ہی میں نے عمیر کے ساتھ شادی کرنے کا ایک بہت 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 ڈراما رچائے یہ باتیں سننے کے بعد سمینہ کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سارا تم اپنی محبت میں اتنی خودگرز ہو جاؤ گی کہ دوسروں کی خوشیں کے پر واہ ہی تمہیں نہیں رہے گی تب ہی سارا کہتی ہے مام امام اپنی خوشیں کے لئے بہت خودگرز ہو چکی ہے لیکن یہ ساری باتیں زہیب سن رہا ہوتا ہے زہیب تیری باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہتا ہے کہ سارا تم اتنی گٹیاں عورت ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور تائی جان کے بارے میں تم اتنا غلط سوچتی ہو کبھی اتنا میں نے ایک سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی گٹیاں ہو سکتی ہو لیکن ایک بات کا خیار رکھنا چاہ جی جان آپ تو مجھے کہہ رہی تھی آپ کو کسی بات کبھی نہیں پتا آپ تو یہاں پر سارا کو سمجھانے کے لئے آئی تھی تب ہی سمینہ کہتی ہے زہیب کیا ہو گئے میں سارا کو سمجھا ہی رہی تھی میں تو سارا کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ اس طرح کہ کوئی بھی حرکت نہ کرے لیکن سارا ہے کہ میرے بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی تب ہی زہیب کہتا ہے کہ بس بس کر دے تائی جان میں جان چکا ہو آپ دونوں کی حقیقت آپ دونوں ماں بیٹیاں ہی فساد ہے آپ نے تو آج تک حادیہ کو قبول نہیں کیا تھا اسی طرح سارا کیسے میرے بیٹی کو قبول کر سکتی ہے میں بہت اچھے طریقے سے جان چکا ہوں جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی بیٹی ہوتی ہے واقعی سارا تم نے سچ کہا تھا کہ جیسی ماں ہوگی ویسے ہی بیٹی ہوگی تو میرے یہ فقر ہے کہ میرے بیٹی حادیہ جیسی ہو کیونکہ اس کی ماں بہت ہی اچھی ماں تھی لیکن شاید میں نے تم پر بروسہ کر کے زندگی کے سب سے بڑی گلتی کر دی جس طرح میں نے حادیہ کو سب کے سامنے طلاق دی دیکھنا کہ تمہارا بھی تماشا ایسے ہی بنے گا سارا کہتے ہیں کہ نہیں زہیب تم ایسا نہیں کر سکتے تب ہی چاچی جان کہتے ہیں کہ زہیب تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو میرے بیٹوں کے جیسے ہو گیا تم بھی میری بات نہیں مانو گے تب ہی یہ بات سن کر سارا تو بہت ازا شاکڑ ہو جاتی ہے کہ زہیب مجھے طلاق دے دے گا کیونکہ وہ اس کے ساتھ پر زندگی رہنا چاہتی ہے تب ہی زہیب سارا کو اپنے کمرے سے دکھے دے کر باہی نکال دیتا ہے کہتا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی اپنا تعلق رکھنا چاہتا ہوں سارا کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے زہیب میں تمہاری بیوی ہوں اور تم کیا کر رہے ہو تب ہی زہیب کہتا ہے کہ جو تم بکواس ابھی کر رہی تھی وہ میں ساری ہوں چکا ہو گئے کس طرح تم نے ہادیہ کی زندگی کو برباد کیا اور کس طرح میرے حال زندگی سے تم نے ہادیہ کو نکال دیا تو یہ بہت ہی گسے سے سارا کو پکرتا ہے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم میرا نام بھی اپنی زبان سے مت لینا کیونکہ تم نے تو میری پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا جو بھی کہتی تھی ہادیہ صحیح ہی کہتی تھی لیکن افسوس کہ میں ہادیہ کی کسی بات پر یقین نہ کر سکا ہادیہ تو واقعی ایک بہت ہی معصوم لڑکی تھی جس کی زندگی کو میں نے برباد کر دیا یہاں تک کہ میں اس کی کسی بات پر بھی یقین نہ کر سکا تبھی سارا کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ تمہیں ہادیہ بہت زیادہ یاد آئے گی لیکن زہیب میں تمہاری بیوی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم ہادیہ کا نام تک بھی لو زہیب اسے بہت زور سے پکر سیڈیو کے نیچے لیتا جاتا ہے تبھی سمینہ پیچھے سے آوازیں دیتی رہتی ہے لیکن زہیب اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا اتنا شور سن کر تبھی سب باہر آ جاتی ہے تائی جان کہتے کہ زہیب تمہیں کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئے ہو تم نے کس طرح سارا کو پکرا اسے درد ہو رہی ہے تم اسے چھوڑ دو زہیب کہتا ہے کہ نہیں ماما جان میں اسے نہیں چھوڑ سکتا اس لڑکی نے میری اور ہادیہ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا یہ بات سننے کے بعد مہا نور دل ہی بھی دل میں سوچتی ہے تہہی حالیہ کی ساری پور بھائی کے سامنے کھول چکی ہے ترہا ہادیہ کی زندگی کو سارا نے برباد کیا اس لئے بھائی سارا پر اتنا چلا رہے ہیں اچھا ہوا جو سارا کا چہرہ اصلی وقت پر جلد سامنے آ چکا ہے کیونکہ مہا نور تو خود بھی بہت ڈسٹورپ ہے کہ آخر آئیشہ کہاں جا سکتی ہے کیونکہ آئیشہ کو تو اس نے روم میں ہی سلایا تھا تب ہی تائی جان زہیب کو کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح تب ہی زہیب کہتا ہے کہ ماما آپ کو پتا ہے کہ میرے اور ہادے کے درمیان طلاق اس سارا کی وجہ سے ہوئی تھی جو کچھ بھی ہمیں دکھایا گیا وہ صرف سارا نے ہمیں دکھایا تھا ایسا کچھ بھی نہیں مہر اور ہادے دونوں ایک دوسرے کو پزند نہیں کرتے تھے بلکہ ہادے تو مجھ سے محبت کرتی تھی تب ہی یہ بات سننے کے بعد تائی جان کہتے کہ زہیب پرانی باتوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا تب ہی سارا کہتے کہ تائی جان تب ہی زہیب کو یہی باتیں کہہ رہی ہو لیکن زہیب تو میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تب ہی زہیب کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج شاہ بھی اسی کے پاس ہے لیکن یہ بتا نہیں رہی میرے اور ہادے کے اوپر اس نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دی یہاں تک کہ ہادے کے کردار کو گندہ کر کے اور امیر کے ساتھ اس نے شادی کا ڈراما کر کے ہمیں اور دونوں کو الگ کر دیا اور ہادے کو اس گھر سے نکال دیا خود بتائیں میں کروں بھی تو کیا کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب میری بیٹی کو بھی اس نے کہیں چھپا دیا آپ اسے کہیں کہ میری بیٹی کو واپس کر دے کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا میں میری بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میری بیٹی اس کے پاس ہی ہے اسے کہے کہ میری بیٹی دے دے تاہی جان کہتے کہ کیا ہو گیا ہے زہیب تمہاری بیٹی سارا پاس کیوں ہوگی تبھی سارا کو کہتا ہے کہ بتاؤ سچ کے کس طرح اور تمہاری ماں سازشیں کرتی ہیں اس گھر میں کس طرح میری بیٹی کو تم نے کہیں دور جا پہنچائے یہ بات سن کر تاہی جان سمینہ سے کہتے کہ سمینہ زہیب کیا کہہ رہا ہے تبھی سمینہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر میں کرو بھی تو کیا کرو گئے شوکت رزا کے بیویر سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے وہ نظریں نہیں ملا پاتی تبھی کہتے کہ ہاں ابھی آیشہ کے ساتھ کچھ کیا ہے اور اسی لئے آیشہ بس گھر پر نہیں مل رہی بات سننے کے بعد تاہی جان کہتے کہ سارا کہاں پر ہے آیشہ جلدی بتاؤں ہم آیشہ کو ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہم بہت اداس ہو چکے ہیں لیکن سارا نہیں بتاتی سارا کہتے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اب آیشہ پھر سے اس گھر میں واپس آ جائے لیکن زہیب تو ہر سرویت اس سے پوچھ کے ہی رہے گا تبھی سارا لے جاتی ہے زہیب کو اسی جگہ پر جہاں پر اس نے اس کی بچی کو پھینکا تھا تبھی زہیب کہتے کہ کہاں ہے سارا مجھے تو یہاں پر نہیں نظر آ رہی تبھی سارا کہتی ہے شکت میں یہاں پر ہی چھوڑ کر گئی تھی مجھے کیا پتا کہ تم لوگ اٹھا کے اس کو لے گئے ہو تبھی اس کی تائجان کہتے کہ ہمیں کیا پتا